بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اید سپیشل ریمیڈی لے کے آئیوں وہ ریمیڈی جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے آپ لوگوں کے کوئی پالر میں جا کے پیسے نہیں لگیں گے مینیکیور پیڈی کیور کے اوپر یا پھر آپ کے فیس کے اوپر آپ لوگ اس کو فیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہاتھ اور پاؤں کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں طریقوں سے استعمال کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی آپ لوگوں نے بلکل اسی طریقے سے یوز کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ ہو اور پاؤں کی سکن بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مینیکیور پیڈی کیور میں جو بلیش کی جاتی ہے اس کے ریمیڈیز جو میں وہ شیئر کی ہوئیں آپ لوگ مینیکیور پیڈی کیور کی لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے بلیش کر لینے اور اس کے بعد آپ نے یہ والی ریمیڈیز یوز کرنے ہی ہے میں آپ کو انڈ سکرین پہ یا آئی بٹن میں دے دوں گی اس کا لنک یا پھر آپ مینیکیور پیڈی کیور لسٹ میں جا کے دیکھ لیں بلیش کرنے کے میں نے جو ٹو ریمیڈیز شیئر کی ہوئی ہیں ان دونوں طریقوں سے آپ بلیش کر کے اس کے بعد یہ ریمیڈی آسانی سے یوز کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس میں ریمیڈیز میں کیا لینا ہے جی فرسٹ آف آل آپ نے بیشن لے لینا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے سکین کے لیے خوبصورتی بنانے کے لیے سکین کو بہت ہی زیادہ لائٹن کرنے کے لیے اور آپ کو بہت ہی زیادہ برائٹ کرن بناتا ہے آپ کی سکین کے اوپر جتنے بھی ایشیوز ہوتے ہیں ان سب کو سالف کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت بناتا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں سیکنڈ انگریڈینٹ جو ایڈ کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس آل راؤنڈر جو ملتانی مٹی ہے جو آپ لوگوں کے پاس آسانی سے دستیاب ہوگی آپ لوگ آرام سے جا کے جنرل سٹور سے اور کسی بھی شاپنگ سنٹر سے آپ خرید سکتے ہیں آپ کو ملتانی مٹی آپ تو میڈیکل سٹور پہ بھی مل جاتی ہے آسانے سے آپ لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس دیئے ان لوگوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ ہاتھ اور پاؤں ملیک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کیسے مینو کیور پیڈی کیور سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ان لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو جب استعمال کریں گے تو آپ لوگ مجھے اس سے ضرور کومنٹس میں بتائیں گے کہ آپ کو کتنا زیادہ اچھا فائدہ ہوا ہے جو میں نے بلیچ کی ریمیڈیز شیئر کی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے ان دونوں طریقوں میں اسے کسی ایک طریقے سے بلیچ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو اگلا سٹیپ بتایا ہوئے وہ بھی کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ والا جو سٹیپ آج میں یہ بتا رہی ہوں یہ آپ لوگوں نے دیلی کر لینا ہے وہ آپ نے 15 دیز کے بعد ریمیڈی کرنی ہوتی ہے بلیچ والی اور یہ والی یہ آپ نے دیلی کر لینا ہے دیلی بھی آپ کر سکتے ہیں ایک جن چھوڑکے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کی سکن ٹون کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کلر کتنا بلیک ہے یا کتنا زیادہ ساملہ ہے اس کے بعد جی آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کر لینا ہے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا کیونکہ بہت زیادہ بلیک جو سکین ہوتی ہے وہ بیکنگ سوڈا کے بغیر وائٹ نہیں ہوتی اتنی جلدی لیکن آپ لوگوں کے پاس کام ہے رمضان سٹارٹ ہو چکے ماشاءاللہ سے رمضان سٹارٹ ہو چکے آپ لوگ اس میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی اچھی طرح سے کیر کریں اپنی سکین کی کیر کریں تو انشاءاللہ آپ کا کلر بہت زیادہ وائٹ برائٹ اور بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا آپ لوگوں نے اس ساری چیزوں کو چیزوں سے مکس کر لینا ہے اور اس کو آپ نے کسی جار میں رکھ لینا ہے یا پھر کہیں پہ آپ نے سٹور کر لینا ہے جہاں پہ آپ ڈیلی لے کے اس کو ڈیلی کا یوز کر سکے اس کو یوز کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ لوگوں نے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور کس ٹائم پہ یوز کرنا ہے تو زیادہ فائدہ ہوگا آپ اس کو نائٹ ٹائم اگر یوز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی وائٹننگ کوئی بھی کریم استعمال کر لیتے ہیں یا میں نے جو بیبی سکین وائٹننگ کی کریمز بتائی ہوئی ہیں آپ کو چینل کے اوپر ان میں سے کوئی بھی کریم آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ لگا کے اوور نائٹ سو جائیں تو اس کے بعد آپ کی سکین بہت زیادہ خوبصورت وائٹ اور جائے گی ہاتھوں پہ پاؤں پہ اور فیس کے اوپر لگائیں آپ کو کوئی بھی اس سے نقصان نہیں ہوگا بیکنگ سوڈا جن لوگوں کو سکن کے اوپر فیس کے اوپر سوٹ کرتا ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ نہیں کر رہی کہ آپ لوگ بیکنگ سوڈا جو ہے فیس کے اوپر لگائیں اگر آپ لوگوں نے فیس کے اوپر جو لگانا ہے اس کا آدھا حصہ آپ جو ہے وہ اس میں لیمن جوس ایڈ کر کے الگ سے بنا لیں اور اس کے لیمن جوس کے علاوہ اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ اس میں کوکنٹ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اگر فیس کے اوپر لگانا ہے تو اس میں سے صرف بیکنگ سوڈا آپ نے سکپ کرنا ہے اور اس کی جگہ پہ آپ نے لیمن جوس یوز کر لینا ہے ٹھیک ہے تو فیس کے اوپر لگا لینا اور باقی ساری چیزیں جو میں نے ابھی ایڈ کی ہیں آپ کی سامنے وہ ایڈ کر کے آپ نے ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بیسٹ ریزلٹس آپ کو چاہیے تو جو میں نے آپ کو مینیکیور پیڈی کیور کے لیے آہ بلیچ کرنے کے طریقے بتائے میں مینیکیور پیڈی کیور کی لسٹ میں وہ وہاں سے جا کے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اس طریقے سے بلیچ کرنی ہے اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ بھی اس کا بتایا ہے وہ بھی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ساتھ میں ڈیلی یوز کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کا کلر بہت زیادہ انگریز کی طرح گورا ہو جائے گا آپ لوگ یقین کریں آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ آپ لوگوں نے کہ آپ لوگ کے ساتھ میں نے کیسی ریمیڈی شیئر کیا ہے بہت ہی خوبصورت اچھی ریمیڈی شیئر کیا ہے اس کو آپ یوز کیسے کر سکتے ہیں آپ ہاتھوں کے اوپر لگائیں پاؤں کے اوپر لگائیں اس کے بعد آپ اس کا مساج کر سکتے ہیں اتارتے وقت ٹھیک ہے اور یا پھر آپ اس طرح سے لگاتے وقت بھی مساج کر کے لگا سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو میں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے لیتے جانا ہے اور اس طرح مساج کرتے جانا ہے اور ساتھ اس میں لگا کے اس کے بعد پندرہ سے بیس منٹ یا پچیس منٹ بھی رکھ سکتے ہے اگر آپ کا کلر بہت زیادہ بلیک ہے تو اس کے بعد آپ نے نورملی اس طرح سے ٹومیٹو سے یا لیمن سے آپ نے مساج کرتے ہوئے اتار دینا ہے اور پھر واشکہ لینا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی سکن بہت زیادہ وائٹ پرائٹ اور گلوئنگ ہو چکی ہوگی آپ لوگ مجھے دعائیں ضرور دیں گے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کتنی اچھی ریمیڈی شیئر کی ہے اور آپ لوگوں نے میرے مینیکیور پیڈکیور کی لسٹ میں جا کے بہت اچھی خوبصورت سی ریمیڈیز دیکھ لینی ہے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں بیل نوٹفکیشن آن کر لیں اور ویڈیو کو لائکو شیئر کرنا بلکل بھی مت بولیے گا تیمکن